اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے شباب پر ہے اس کا تقریباً آدھا گزر گیا ہے آدھا باقی ہے اس میں ہم سب کو جائزہ لینا ہے بہت جلد کہ یہ آدھا رمضان ہمارا کس کام میں گزرا کیا اس کو ہم نے کیش کیا کیا اس کے روزے ہمارے اللہ کے دربار میں خبولیت کے لائق تھے کیا اس کی نمازیں ہماری اس خابل تھیں کہ اللہ اس کو خبول فرما لے کیا رات میں جاگنا ہم سے ہوا کیا ہم سے اللہ کے راستے میں انفاق خیر کے راستوں میں خرج کرنا غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک سلے رحمی صبر یہ تمام چیزیں ہوئی جائزہ لینے کی ضرورت ہے آدھا گزر گیا ہے آدھا باقی ہے اور آدھا جو باقی ہے اس کی بھی کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ اب جب تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے دیکھیں جے کتنے لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے ہمارے ساتھ افطاروں میں شریک رہے افطار پارٹیوں میں شریک رہے ہمارے ساتھ رمضان کی عبادتوں میں ترابیوں میں شریک رہے گلے مل کے عید کی مبارک باد مبارک بادیاں انہوں نے ہم کو دی ساتھ میں شیر خور میں ہم پیئے لیکن آج آج وہ من و مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا لیکن اللہ نے ہم کو موقع دیا چانس دیا کہ ہم اپنی آخرت کو بنا لیں اپنی آخرت کو سوار لیں اپنے اللہ کو رازی کر لیں تو کیا اس موقع کو ہم نے غنیمت سمجھا یا پھر آنے والے دنوں میں اس بات کی کوئی گیارنٹی ہمارے پاس ہے کوئی شوریٹی ہے کہ ہم بقیہ اور پندرہ دن زندہ رہیں گے عزیزو اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے ایک مرتبہ آپ نے پوچھا لوگو تمہیں اپنی زندگیوں کا کتنا بھروسہ ہے یعنی ایک آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی کہ وہ کتنا زندہ رہے گا تو صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ہم جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں زہر کا اندازہ ہوتا ہے اور زہر پڑھتے ہیں تو اثر کا اندازہ ہوتا ہے ایسے اثر پڑھتے ہیں تو مغرب کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی اثر کی نماز پڑھ لیے مغرب تک تو زندہ رہیں گے اور مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء کا اندازہ ہوتا ہے یعنی مغرب سے عشاء اور اثر سے مغرب گھنٹے دیڑ گھنٹے کا ٹائم اور فجر سے زہر چار پانچ گھنٹے چھے گھنٹے کا ٹائم سمجھئے تو میکزیمم صحابہ اکرام نے چھے گھنٹے بتائیں یا دیڑ دو گھنٹے بتائیں کہ بھئی اتنا تو اندازہ ہے کہ بھئی ہم اتنی دیر تو زندہ رہیں گے اللہ کے رسول نے شاباش ہی نہیں دی اللہ کے رسول نے پیٹ نہیں ٹھوکی کہ شاباش از عمر کا تو اتنی اندازہ ہے نا پانچھے گھنٹے کا بس اس سے ادھا آدمی کو کوئی اندازہ نہ ہو کہ میں رہوں گا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے صحابہ اکرام کے لیے کہ تم نے اپنی زندگیوں کی بڑی لمبی لمبی امیدیں لگا رکھی چھے گھنٹے زندہ رکھنے کی امید ہے جبکہ میرا حال یہ ہے کہ جب میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے ہرگز یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام پھیروں گا یا اس سے پہلے میری روح نکل جائے میں ایک خدم اٹھاتا ہوں تو زمین پر رکھنے کا یقین نہیں ہوتا جب میری ایک سانس اندر جاتی ہے تو باہر آنے کا یقین نہیں ہوتا اس طرح بے یقینی کی زندگی میں گزارتا ہوں یہ تعلیم اللہ کے رسول نے ہم کو دی کہ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا کبھی بھی مر جائیں گے پذرہ دن اور رہنے کا کوئی یقین نہیں ہے اس لیے یہ بے بھروسہ زندگی کا بھروسہ نہ کریں بعد میں افسوس کر کے فائدہ نہیں ہے اس کو غنیمت سمجھ لیں آج ہی کرلوں جو بھی کرنا ہے اپنی مخبرت کروالوں کل خدا نہ خواستہ میں مر گیا تو پھر میری مخبرت کیسے ہوگی معافی کیسے ہوگی عذاب خبر سے بچ جاؤں کیسے جہنم سے کیسے بچ جاؤں جنت میں کیسے چلے جاؤں جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے ابھی کرنا ہے لہٰذا اس موقع کو غنیمت سمجھیں خوب توبہ کریں خوب احتمام سے روزے رکھیں خوب تراوی پڑھیں خوب تلاوت کریں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خوب خیرات کریں اس رمضان کو کیاش کریں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ